اس کی چاہت میں قرار بہت ہے اس سے ملنا مگر دشوار بہت ہے وہ شخص جو میرے ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں اس شخص سے مگر مجھے پیار بہت ہے آخر کیا ہے پیار کی صحیح پڑی باشا دیکھتے ہیں اس مووی میں اے گائز سواگت ہے آپ کا میری چینل پر آج میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ویجے سیتوبتی اور ترشا کی مووی 96 کے بارے میں تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے کہ راما چندرن یعنی رام سے جو ایک ٹریبل فوٹوگرافر ہے رام اپنے سٹوڈینٹس کو فوٹوگرافی سکھاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ صرف فوٹوگرافی میں ہی وقت کو روک دینے کی کلا ہے پھر وہ اپنے سٹوڈینٹ سے پوچھتا ہے کسی کو گاڑی چلانی آتی ہے جس پہ اس کی سٹوڈینٹ پرباہ ہاں کرتی ہے پھر صبح وہ دونوں چننے کے لئے نکل جاتے ہیں راستے میں رام کا گاؤں آتا ہے اور وہ پرباہ کو اپنے گاؤں کے بارے میں بتاتا ہے رام کے چہرے میں ایک الگی چمک آ جاتی ہے جیسے مانو کہ وہ ایک بچہ بن گیا ہو پھر رام کو ایک بریج دکھائی دیتا ہے اور وہ ایک دم سے شانت ہو جاتا ہے جیسے اس کی کئی یاد ہی جڑی ہوئی ہو پھر وہ اپنے سکول کو دیکھتا ہے اور ووچمن کے ساتھ پرینک کرتا ہے وہ دوروں ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور پرانی باتیں یاد کرتے ہیں پھر رام سکول کے اندر جاتا ہے اور اسے وہاں ہر چیز بیس سال پہلے کی یاد دلاتی ہے جب وہ ٹینٹ سی میں تھا جیسے اپنا نام آنر سٹوڈنٹس میں دیکھنا دیواروں کو چھونا بلیک بورڈ میں گری ہوئی چاک کو ہٹانا دلکے سے پانی پینا پھر وہ اپنی کلاس میں جاتا ہے اور وہاں جا کے اسے لگتا ہے کہ مانو کلی کی بات ہو کہ وہ ٹینٹ میں تھا وہ اپنی سیٹ میں بیٹھتا ہے اور پرانے یادوں میں کھو جاتا ہے پھر وہ گراؤنڈ میں واشمن انکل سے بات کرتا ہے اور پہلے کی طرح دونوں املی کھاتے ہیں پھر رام اپنے کلاس میں مرلی کو فون کرتا ہے اور اپنے پرانے دوستوں کو بھی اور وہ واتس ایپ پہ سکول کے گروپ سے بات کرتا ہے سب بہت خوش ہوتے ہیں اور پرانی باتیں یاد کرتے ہیں اور ریونین کا پلان مناتے ہیں سب کافی ایکسائیڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے کیونکہ سب 20 سال بعد مل رہے تھے پھر ریونین کا ٹائم آتا ہے اور سب آتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں کافی خوش ہوتے ہیں جیسے سب کا بچپن لوٹ آیا ہو مرلی اپنے ایک دوست کو فون میں جگہ کی ڈائریکشن دیتا ہے اور سب کافی انجوائے کرتے ہیں بھلے ہی عمر سب کی بڑھ گئی ہے لیکن دوستوں کے ساتھ ابھی بھی بچے ہی ہیں پھر رام آتا ہے اور سب اسے جاتو ہی جھپی دیتے ہیں پھر رام اپنی مو بولی بہن شبہ سے ملتا ہے اور وہ دونوں کافی باتیں کرتے ہیں پھر وہ سب گیمز کھلتے ہیں مستی کرتے ہیں اور تھک کے بیٹھ جاتے ہیں مرلی بتاتا ہے کہ ابھی اور لوگ آنے ہیں اور وہ بھی شبہ پوچھتی ہے وہ کون مرلی بتاتا ہے جانو جسے سن کے رام کی دنیا رک جاتی ہے کیونکہ اس نے ایک عمر گزار دی اسے ملنے کے انتظار میں پھر کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے جب وہ سب ٹین سی میں تھے کلاس میں ایک لڑکی جس کا نام جانو ہے گانا گھر رہی ہوتی ہے رام اور جانو دونوں اچھے دوست ہوتے ہیں رام جانو اسے پیار کرتا ہے اور اسے بتانے سے شرماتا ہے پوری کلاس کو اس کے بارے میں بتا ہوتا ہے کیونکہ کلاس کا پہلا پیار جو ہے رام کی اٹنڈنس بھی اسی لئے پوری ہوتی ہے تاکہ وہ روز جانو کو دیکھ سکے لیکن ایک دن جانو سکول نہیں آتی رام کو کافی برا لگتا ہے اگلے دن بھی جانو سکول نہیں آتی رام کو بہت عجیب لگتا ہے وہ شبہ سے پوچھتا ہے لیکن اسے بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا سکول کے بعد وہ دونوں جانو کے گھر جاتے ہیں لیکن انہیں اس کا ایڈریس نہیں پتا بس اس کا ایریا معلوم تھا تو وہ پورا ایریا گھومتے ہیں پر انہیں اس کا گھر نہیں ملتا پھر وہ دونوں ہار مان کر گھر چلے جاتے ہیں چھوٹےوں کے بعد رام واپس کول آتا ہے اور اس کے دل سے ایک ہی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ کاش آج جانو آ جائے پھر جانو بھی آ جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ جانو کی تربیت بہت خراب ہے لیکن اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کا حالچال پوچھے مانو جیسے کوئی چیز اسے جانے سے روک رہی ہو پھر جانو اسے دیکھتی ہے اور رام کافی خوش ہوتا ہے جیسے اس کے شریر میں دوبارہ سے جان آ گئی ہے لیب میں جانو اسے بولتی ہے کہ اس سب کی وجہ سے پڑھائی سے دھیان مت اٹھانا لیکن رام ہمیشہ کی طرح کچھ بول نہیں پاتا اگرے دن کلاس میں ٹیچر جانو کو ایک گانا گا نکلے کہتی ہے رام اسے ایک گانا ریکویسٹ کرتا ہے لیکن وہ اس کا گانا نہیں کاتی رام کافی طریقے اپناتا ہے لیکن جانو بھی اسے بہت لٹکاتی ہے پھر ایک دن جانو کا برڈے آتا ہے اور سب کو ٹوفی دیتی ہے وہ رام کو بھی ٹوفی دیتی ہے لیکن رام بہت شرما جاتا ہے اور وہاں سے بھاگتا ہے لیکن اس کے دوستوں سے جانے نہیں دیتے رام جانو کو دیکھ کر بہت شرما رہا ہوتا ہے اس کی دل کی دھڑکنیں بہت تیز چل رہی ہوتی ہیں جانو چیک کرتی ہے اور رام وہیں بھیوش ہو جاتا ہے پھر وہ دونوں کافی وقت تک ساتھ گزارتے ہیں رام اسے بات تو نہیں کر پاتا لیکن آکھوں ہی آکھوں سے سب کچھ بیان کر دیتا ہے پھر ان کے ٹیند کے ایکزام بھی ختم جاتے ہیں رام اور جانو ساتھ گھر جا رہے ہوتے ہیں اور اس پریچ پر الگ ہو جاتے ہیں رام جاتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ اب بھی چھپ رہا تو ہمیشہ ہی چھپ رہوں گا وہ ہیمت جھٹا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے جانو آتی ہے اور اس کے شڑبر انگ گرا دیتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے بھول مجھ جانا رام بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ جانو بھی اسے پیار کرتی ہے پھر وہ دونوں چلے جاتے ہیں پھر کہانی پریزنٹ میں آتی ہے اور رام سب سے چھپ رہا ہوتا ہے اس کے دوست اسے بلاتے ہیں مگر وہ نہیں آتا پھر جانو بھی وہاں آ جاتی ہے وہ اب سنگاپور میں رہتی ہے سب اسے دکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اس کا حالچال پوچھتے ہیں پھر جانو شبہ سے ملتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی ٹائم بعد ملتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں ستیش رام کو بلانے جاتا ہے لیکن رام نہیں آتا جانو اسے پوچھتی ہے کی کیا ہوا تو شبہ بتاتی ہے کی رام آیا ہے یہ سن کے جانو کی دنیا روچ جاتی ہے وہ بہت شوق ہوتی ہے مانو اس پلک انتظار وہ بیس سال سے کر رہی ہو وہ رام کے پاس جاتی ہے اور اسے وہی ٹین کلاس والا رام دکھتا ہے وہ اسے بلاتی ہے اور دیکھتی ہے کی ان بیس سالوں میں رام بہت بدل چکا ہے پر ابھی بھی وہ اسے بات نہیں کر پا رہا ہوتا جانو اس کا حل چال پوچھتی ہے اور رام جواب نہیں دے پاتا اسے رام کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہے وہ اس کے دل پر ہاتھ رکھتی ہے اور رام بہت ڈر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے جہاں سب 11 کلاس میں آ گئے ہیں ٹیچر سب کی اٹیننٹس لیتی ہے پر رام نہیں ہوتا وہ سب دوسری کلاس میں پتا کرتے ہیں لیکن رام کا کوئی پتا نہیں ہوتا وہ ٹیچر سے پوچھتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ رام نے ٹرانسور لے لیا ہے وہ سب شاک ہوتے ہیں اور سکول کے بار رام کی گھر جاتے ہیں جہاں تعلہ لگا ہوتا ہے اور اس کا پڑوسی انہیں بتاتا ہے کہ رام کے پاپا بھی بہت کرز تھا تو اسے چکانے کے لیے گھر بیج دیا اور چین نہیں چلے گئے یہ سن کے جانو پوری طرح ٹوڑ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹویلت بھی ختم ہو جاتی ہے پر وہ رام کو ابھی تک نہیں بولا پاتی پھر پریزنٹ میں رام کی سب ٹانک ہیچتے ہیں کہ تُو اتنا بڑا ہو گیا ہے اب تو شرمانہ چھوڑ دے پھر وہ رام اور جانو کو بات کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں لیکن رام جانو سے کچھ نہیں بات کر پاتا جانو کوشش کرتی ہے لیکن رام انٹرسٹیڈ نہیں ہوتا پھر مرلی جانو کو سٹیج پر بلاتا ہے اور وہ دو شب بولتی ہے پھر وہ پانچوں کافی شاپ جاتے ہیں جہاں کچھ باتیں کرتے ہیں اور جانو انہیں اپنی بیٹی کی فوٹو دکھاتی ہے شبہ رام کو تانہ مارتی ہے کہ صحیح وقت پہ شادی کر لیتا تو تیرے بھی بچے ہوتے جانو یہ سنکے شاک ہو جاتی ہے اور رام سے اس کی وجہ پوچھتی ہے لیکن سب بات گھما کر وہاں سے چلے جاتے ہیں رام شبہ کو اس کے گھر چھوڑ کر جانو کو ہوتل لے جاتا ہے اور راستے میں جانو اسے یہی سوال پوچھتی ہے کہ اس نے شادی کیوں نہیں کی لیکن رام اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا اور اسے بولتا ہے کہ صبح ائرپورٹ پر وہ اسے ڈراب کر دے گا اور اسے اپنا نمبر دیتا ہے جانو کے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ رام کو کیا ہو گیا ہے وہ رام سے بہت گصہ ہو جاتی ہے اور روح میں چلی جاتی ہے وہاں اس کا دل پتا نہیں کیوں اسے رام کے پاس جانے کے لئے کہتا ہے وہ اسے فون کرتی ہے اور رام بتاتا ہے کہ وہ نیچے ہی ہے وہ رام کے پاس جاتی ہے اور اس پر اپنی ساری فرسٹیشن نکالتی ہے پھر جانو تھوڑا شانت ہوتی ہے اور وہ دونوں گھومنے کے لئے بھاڑ نکل جاتے ہیں پھر جانو رام کو سالون لے جاتی ہے اور اس کے لکھ ٹیند کلاس کے لڑکے جیسے بنانے کو بولتی ہے پھر رام دوبارہ جوان ہو جاتا ہے پھر جانو اسے اس کی کل فرینڈ کے بارے میں پوچھتی ہے جس پہ رام بتاتا ہے ایک لڑکی تھی جو مجھے پسند کرتی تھی اس نے سامنے سے مجھے شادی کے لئے پوچھا اور میں نے منا کر دیا کیونکہ میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا کہ میں ابھی بھی تم سے پیار کرتا ہوں پھر وہ وہاں سے چلی گئی یہ سن کے جانو سمجھ جاتی ہے کہ کیوں رام نے ابھی تک شادی نہیں کی پھر جانو اسے بتاتی ہے کہ جب اس کی شادی ہو رہی تھی تب اسے لکا کی رام وہاں پر ہے اور اسے وہاں سے لے جائے گا یہ سن کے رام حقہ بقہ ہو جاتا ہے پھر وہ دونوں واپس ہوتل جاتے ہیں جہاں رام اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کے کالج آیا تھا اس سے ملنے جانو کو یقین نہیں ہوتا رام اسے اس کے کالج کا نام بھی بتاتا ہے پھر کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے جہاں رام مرلی کے ساتھ جانو کے کالج جاتا ہے اور ایک لڑکی سے مدد مانگتا ہے وہ لڑکی جانو کے پاس جاتی ہے لیکن رام کا نام بھولنے کی وجہ سے جانو کو بولتی ہے کہ کوئی لڑکا اسے ملنے آیا ہے یہ سن کے جانو اس لڑکی سے بدتمیسی سے بات کرتی ہے اور اسے دھمکی بھی دیتی ہے وہ لڑکی رام کو اس بارے میں بتاتی ہے اور رام تکھی ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے پریزنٹ میں جانو کو اس کے بارے میں یاد آتا ہے تو وہ بہت روتی ہے اور اپنے روم میں جاتی ہے رام اس کے پیچھے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جانو بہت رو رہی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو پیٹ رہی ہوتی ہے اور رام کو بتاتی ہے کہ اس نے اس دن اسے دیکھا ہی نہیں بلکہ اسے لگا کہ کوئی اور لڑکا اسے بلا رہا ہے اور وہ لڑکا اسے سٹاک کرتا تھا اس لئے اس نے اس لڑکی کو برا بلا کہا پھر وہ دونوں ساتھ بیٹھ کے پرانی باتیں یاد کرتے ہیں اور رام جانو کو بتاتا ہے کہ وہ اس کی شادی میں بھی آیا تھا اسے صحیح لگا تھا وہ وہیں تھا لیکن فیرو تک نہیں رکا پھر وہ دونوں کافی اداس ہو جاتے ہیں پر دھوک بری باتیں بھول کر ان پھلوں کو ساتھ بتاتے ہیں مانو دلی دل میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہو پرانی یادیں دورانے کو چلو ساتھ میں چلتے ہیں کئی باتیں سنانے کو چلو ساتھ میں چلتے ہیں پھر وہ ایک کیفے میں جاتے ہیں جہاں رام کے سٹوڈنٹس آ جاتے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں اور جانو کو اس کی وائپ سمجھ لیتے ہیں جانو ان کی غلط فیمی دور نہیں کرتی کیونکہ جھوٹ ہی سہی اسے کچھ دیر کی خوشی حاصل ہوتی ہے اس کے سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ملے پرپوس کس نے کیا اور جانو بتا دیئے کہ وہ کالیج میں تھی اور رام ایک ہیرو کی طرح آیا اور ایک لڑکی سے جانو کو میسیج دے نکلے بولا جانو رام سے ملنے کیلئے بھاگتے ہوئے آئی اور وہ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر پیار کا اظہار کیا بھلے ہی یہ جانو کی جھوٹی ایمیجینیشن تھی مگر اس ٹائم رام تھوڑی سی حمد دکھاتا تو یہی سچائی ہوتی ہے پھر وہ سب کیفے سے چلے جاتے ہیں پھر بارش ہو جاتی ہے اور رام جانو کو اپنے گھر لاتا ہے وہ اسے اپنے کپڑے دیتا ہے کیونکہ اس کے کپڑے بارش میں گیلے ہو گئے ہیں پھر وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں لیکن لائٹ چلی جاتی ہے رام ٹارچ لینے جاتا ہے اور سنتا ہے کہ جانو اس کی ریکویسٹ والا گانا گا رہی ہوتی ہے وہ جلدی اس کے پاس آتا ہے اور بہت خوش ہو جاتا ہے پھر رام اسے ایک بکسہ دکھاتا ہے جس میں اس کی ٹیند کلاس والی یادیں ہوتی ہیں وہی شرٹ جس میں جانو نے انگ گرائی تھی جانو ان پرانی یادوں کو دیکھتی ہے اور رام اسے ڈہری دکھاتا ہے جس میں ایک گلاب چھپا ہوتا ہے اور اسے ایک قویتہ سناتا ہے پھر تھوڑی دیر میں فلائٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے اور رام اسے ائرپورٹ چھوڑتا ہے لیکن جانو اسے کہتی ہے کہ کچھ دیر اور رک جاؤ وہ اتنی جلدی رام سے جدہ نہیں ہونا چاہتی تھی پھر رام ایک فلائٹ کی ٹکٹ لیتا ہے جس سے کچھ دیر اور سہی وہ جانو کے ساتھ وقت بتا پائے پھر تھوڑی دیر بعد جانو کی جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے لیکن وہ اس پل کو خوب جینا چاہتی تھی وہ دونوں چاہتے تھے کہ وقت رک جائے اور کبھی نہ بڑھے وہ دونوں کافی اداس ہو جاتے ہیں وہ دونوں ہی کھاموش تھے ان کی بھیگی بلکہ بہت کچھ بیان کر رہی تھی کیونکہ وہ دوبارہ سے بجھڑ رہے تھے پھر جانو وہاں سے چلی جاتی ہے اور رام تکھی ہو کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جانو کے کپڑے یہی رہ گئے تو وہ انہیں اپنی یادوں کے بکسے میں ہمیشہ کے لئے سمال کے رکھ دیتا ہے وہ دونوں ہی ناکام رہے تھے ایک دوسرے کو بلانے میں رام جانو کو پا نہ سکا اور جانو رام کو بلانا سکی تو یہ تھی ادھور محبت کی مکمبل داستہ اگر آپ کا بھی پیار ادھورہ رہ گیا ہے تو کمنٹس میں میرا بھی لکھنا اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن بھی دبا دینا جس سے نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے